البتہ یہ کہ حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملکی شکل میں حضور نے اپنی ان آنکھوں سے دو مرتبہ دیکھا ہے ایک مرتبہ بلکل آغاز میں ہے جبکہ حضرت جبرائیل جو ہیں ایسے ظاہر ہوئے حضور اتر رہے تھے جو غارِ حرا سے جبلِ نور سے تو آپ کو آواز آئے یا محمد یہ پہلی وحی کے بعد جو فترت ہوئی ہے کچھ عرصے کے لیے وحی رکھی رہی اس وقت واقعہ پیش آئے آپ نے سامنے دیکھا پیچھے دیکھا کوئی نہیں نظر کوئی نہیں آ رہا پھر تھوڑ دید آپ چلے گئے شاید مجھے کوئی دھوکہ نگا ہے ایسی میں نے سنا ہے کوئی آواز نہیں تھی پھر آیا محمد پھر دیکھا دو تین مرتبہ کوئی نظر نہیں آئے کچھ خوف سا محسوس ہوئے تیسری مرتبہ یا محمد تو اچانک حضور کی نگاہ اوپر اٹھیں تو حضرت جبرائیل فرشتے کی جو اصل شکل ہے اس میں وہ تھے افق پر اور پورا افق بھرا ہوا تھا تو اصل ملک کی صورت میں حضرت جبرائیل کو حضور نے اس وقت دیکھا اور ایک دیکھا ہے پھر اندہ صدرت المنتہا شب نراج میں جب ساتھ آئے ہیں لے جانے کے لئے انسانی شکل مجھے وہ سواری بھی ایسی تھی جس کو کہ یہ مراق کہا جاتا ہے وہ بھی محسوس شہی تھی لیکن یہ کہ جہاں انہوں نے کہا ساتھ میں آسمان پہ جا کر کہ بس اب آگے میری اب آگے آپ کو اکیلے جانا ہے اس سے آگے اگر میں گدرا میرے پر جل جائیں گے بسوزت اجلہ بسوزت پرم اگر یک سرے موہ برتر پرم اگر میں نے اب اس سے آگے ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے تب آگے آپ کا کام اس وقت بھی وہ ان کی اصل شکل میں ظاہر ہوئی حضرت جبیر علیہ السلام مَا وَلَّ صَاحِبَكُمْ وَمَا غَوَا تمہارے یہ ساتھی ہیں لوگوں یہ محمد نہ بہکے ہیں اور نہ بیراہ ہوئے ہیں نہ بھٹکے ہیں وَمَا يَنْتِقْوَا نِلْحَوَا اور یہ جو کہہ رہے ہیں اپنے جی سے نہیں کہہ رہے ہیں خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے ہیں اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا نہیں ہے یہ مگر وحی جو ان کی طرف کی جا رہی ہے اَلَّمَهُوا شَدِيدُ الْقُوَا انہیں تعلیم دی ہے سکھایا ہے اس نے جو بہت طاقت والا ہے یہ قرآن کس نے سکھایا محمد کو شدیدُ الْقُوَا ذُو مِرَّتٍ وہ بہت زور آبر ہے فَاسْتَوَا وَسْسِدَا هُوَا وَهُوَ بِالْوَفُقِ الْأَعْلَى اور افقِ آلَى کی اوپر وہ محمد کو نظر آ رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا پھر ذرا دیچے کو لٹکا قدیب آیا فَقَانَ قَعْبَ قَوْسَنِ اَوْا اَدْنَا اور پھر وہ اتنے قریب آ گیا کہ جیسے دو کمانوں کا فاصلہ ہو یا اس سے بھی قریب فَاوحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا عَحَا پھر اس نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کی وہ وحی کونسی تھی وہ ہے اصل میں وحی رسالت وحی نبوت جو تھی وہ تو شروع میں آ چکی اس کے بعد یہ فترت ہو گئی تھی کچھ وقفہ پڑ گیا تھا شروع میں وحی جس سے کہ حضور کے نبوت کا ظہور ہوا ہے وہ تو ہے اقراب اس میں ربک اللذی خلق خلق الانسان من علاق اقراب ربک الاقرام اللذی علم بالقلب علم الانسان معالم یعلم لیکن اب یہ سورہ مدسر کی آیات اس وقت نازل ہوئیں یا ایوہ المدسر جب حضور گھر آ گئے اور پھر آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا خوف ندہ تھے جو بھی ان منظر دیکھا تھا ملک کی شکل فرشتے کی شکل اب وہ تو حضور ہی نے دیکھا جو دیکھا ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ آپ نے کیا دیکھا لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ آئے آپ نے کہا مجھے کمل اڑا دو لہاف اڑھا دو لہاف اڑ کر آپ لیٹ گئے تو پھر ہوا ہی یا ایوہ المدسر قم فہنزر وربک فاکبیر اہلیہ آف بلی پڑھ کر لیٹھتے والے کھڑے ہو جاؤ خبردار کرنا شروع کر دو لوگوں کو اور تمہاری اس دعوت کا نکتہ آغاز تو انذار ہے اور اس کا حدف دنیا میں تکبیر رب ہے رب کو بھا کرو اس کی بڑائی منباہ ہو اس کی بڑائی نافذ کرو اس کا نقشہ کھچا گیا ہے اللہ مہو سدید القوى ذو مررت فستوى وہو بالعفق العلاء ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او اجنا فاوحا الى عبد ہی ما اوحا ما قذب الفعاد و مارا جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل و دماغ نے اسے جھٹلایا نہیں یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ کیا ہے دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غیر معمولی سی بات آپ دیکھیں تو ایک شخصہ ہو جاتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت دیکھ رہا ہوں آتیمی بیرے بے بیداری استو یارب یا بے خواب اللہ جو میں دیکھ رہا ہوں جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ بیداری میں دیکھ رہے ہیں یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں فغیر متوقع چیز لیکن نبی کو کوئی شک نہیں ہوا ما قذب الفعاد و مارا یک سوئی کے ساتھ دل و دماغ اور جو بھی آپ کی آنکھ دیکھ رہی تھی ان میں کوئی کانفلکٹ نہیں تھا ما قذب الفعاد و مارا فَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَا تو کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس چیز پر کہ جسے وہ دیکھ رہا ہے اقمال نے کہا ہے کہ قدم در ہرچے گوید دینہ گوید جو شخص اپنا دیکھی ہو چین بیان کر رہا ہے تو مجھ سے جھگڑ رہا ہے تمہارے لیے تو وہ ایک غیب کی خبر ہے اس نے تو دیکھا ہے اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَا اس نے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا کہاں دیکھا اِنَّ سِدْرَةِ الْمُنْتَحَا شبِ مِرَاج میں سِدْرَةُ الْمُنْتَحَا کوئی بیری کا درخت ہے وہ کیسی بیری ہے ساتھ میں آسمان کی بیری وہ آخری حد ہے مخلوق کوئی اس سے آگے نہیں جا سکتے اس سِدْرَةُ الْمُنْتَحَا مُنْتَحَا نہایت حد جہاں کے حد ہوگئی وہاں تک حضور پہنچے ہیں سِدْرَةُ الْمُنْتَحَا تک اِنْدَحَا جَنَّتُ الْمَاوَا اور سب سے اونچی جننت ہوگی جننت الْمَاوَا وہ اس کے قریب ہی ہے ساتھ میں آسمان پر ہے یہ تو درجہ بدرجہ ترقی ہوتی جائے گی پہلی زیافت جو ہے پہلی نزل جو ہے وہ تو اسی زمین پر ہو جائے گی پھر جو ترقی ہوں گی اپنے اپنے مدارج اپنے اپنے مرافع اپنے اپنے وقامات اپنے اپنے ایمان کی گہرائی اپنے اپنے آمالِ صالحہ اپنا اپنا انفاقِ مال و جان اس کے حوالے سے درجے ہوں گی جبکہ ڈھاپے ہوئے تھا اس میری کو جو ڈھاپے ہوئے تھا تمہیں کیا بھتائیں کیا ڈھاپے ہوئے تھا تم نہیں سمجھ سکتے دیکھیں کس طریقے سے کوئی انوارِ الٰہیہ کا کوئی ایسے نزول ہے وہاں جو زبان میں حدا نہیں ہو سکتا کوئی الفاظ نہیں ہے جو ان کی تعبیر کر سکے اس پر انوارِ الٰہیہ کا کوئی نزول ہے اس یقشہ صدرہ کا ما یقشہ جبکہ چھایا ہوا تھا اس میری کے اوپر جو چھایا ہوا تھا جبکہ ڈھاپا ہوا تھا اس میری کو جسمیں نھاکا ہوا تھا نبی کی آنکھ اس وقت نہ کج ہوئی نہ حد سے بڑھی یہ دو انتہائیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ کسی انٹینس لائٹ کو فیس نہ کر سکے تو انگاہ ہٹائیں گے آپ یہ جبک لیں گے فیس نہیں کر سکتے اگر آپ میں حمد نہیں استعداد نہیں ہے نبی کا ظرف اتنا تھا کہ ان انوارِ الٰہیہ کا براہ راق مساعدہ کیا ہے اور نگاہ آپ کو ادھر ادھر کرنے کے دور پیش نہیں آئی لیکن تغاہ ایک حد عدب بھی ہوتا ہے جس سے آگے انسان کو نہیں جانا چاہیے نگاہ جو ہے اس نے بے عدبی کے نوش بھی اختیار نہ کی علامہ اقبال میں واقعہ یہ ہے کہ اس آیت کو میں نے سمجھا علامہ اقبال کے ایک شعر سے اور اکثر اور بیشتر لوگ نہیں سمجھ سکے اس آیت کو ذوق اور شوق کے نام سے جو ان کی نظم ہے بالد عبریل میں وہ میرے نظر ہے کہ ان کے شاعرانہ جو ان کی استعداد ہے اس میں بلند تری نظم ہے وہ جہاں تک پیغام ان کا جو ہے امت مسلمہ کے لیے اس کے لیے عبریس کی مجلی سے شورا وہ کلائنکس ہے اور وہ ہے بھی ان کے آخری زمانے کی نظم ہے سن چھتیس میں انہوں نے کہی اس کے بعد تو بیماری اتنے رہے ہیں بہت کم اشارت رہے ہیں لیکن اس میں ذوق اس شوق میں ایک شعر ہے این ویسال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا این ویسال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا درچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے عدم میری نگاہ بے عدم بہانہ تلاش کرتی رہی کہ میں مشاہدہ براہ راست کروں حالانکہ این ویسال ہے اس وقت لیکن یہ کہ میرے اندر حوصلہ نہ تھا کہ میں خسن کا براہ راست مشاہدہ کر سکھوں این ویسال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے عدم یہاں ان دونوں چیزوں کے برقس بات ہے جو اقبار اپنے بارے میں کہہ رہا ہے میں تو بے عدم بھی ہوں اور میں تو چاہتا تھا کسی طریقے سے حد عدب سے تجاوز کر کے دیکھوں لیکن میرے اندر تو حوصلہ نہیں تھا دیکھا ہے براہ راست دیکھا ہے نگاہ جمع کر دیکھا ہے لیکن ایک حد سے تجاوز نہیں کیا حد عدب کے اندر رہی دیکھا انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کا ہے اور اسی سے دل حقیقت دلیل ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے شب مراج نے بھی حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا اللہ کی عظیم ترین آیات کو دیکھا جو تجلی تھی اس وقت اللہ کی حضرت عائشہ صدیقہ کا کہنا تو یہ ہے کہ نور الانہ یرا وہ نور ہے دیکھے کے سا جا سکتا ہے بہرحال وہاں بھی قرآن جو کہہ رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہہ رہا ہے کہ اللہ کو دیکھا جیسے کہ وہ جو شب مراج میں پہلا سفر کا حصہ تھا زمینی مسجد حرام سے مسجد اقصہ تر سبحان اللہ ذی اسراب عبدہی لیل من المسجد الحرام للمسجد الاقصر لذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا وہاں پر بھی اللہ نے اپنی آیات کا مشاہدہ کرایا لیکن وہ زمینی آیات ہیں اللہ کی وہ برکات جو ہیں زمینی ہے یہ تجلی جو ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے اس حضرت المنتہا پر آخری حد ہے مخلوق کی آخری حد ہے اس سے آگے کہ یہ حرم ہے حریب ذات ہے اللہ کی جس میں کسی غیر کا کوئی دخل ممکن نہیں اس حد پر جا کر جو وہاں تجلیات باری تعالی تھی ان کا مشاہدہ کیا ہے